دوستو نمسکار آج کے ہمارے اس ویڈیو میں میں آپ کو تھنوں پر ہونے والی ایک بہت بڑی سمجھا جسے ہم مسے ہو جانا کہتے ہیں اس مسے ہو جانے کا دیسی علاج آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں اگر آپ نویدن کریں گے تو اس کے دوسرے علاج ہے ہمیو فیتک وغیرہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ایلو فیتک بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا جائے ایکچولی جو مسے ہوتے ہیں وہ پیپی لیوما نام کے وائرس سے ہوتے ہیں اس پیپی لیوما وائرس کو اگر ہم سماپت کر سکے تو مسوں کو سماپت کر سکتے ہیں ایسی ہی ہمیں ایک سمجھیا ہمارے سبسکرائبر بھائی رنویر کمار جی نے بھیجی ہے اور انہوں نے لکھا ہے سر پلیز ایک ویڈیو کاؤ کے اوپر یعنی تھنوں پر اڈر پر چھوٹے چھوٹے مسے ہو گئے ہیں جس کے کارن دودھ نکالنے میں پرابلم ہوتی ہے اور مسے کیسے سماپت ہوں گے دیسی علاز بتائیں گیا بین ہے دیکھئے اگر ہم مسوں کو سمیہ رہتے ٹھیک نہیں کریں گے تو بہت بڑی پریسہ نہیں ہو جائے گی کیوں کیونکہ تھنجو ہوتا ہے اس کا آکار کم سے کم دن میں چار بار جیادہ ہوتا ہے پھر کم ہوتا ہے جیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے تو جب بار بار آکار بدلتا ہے اس کا یعنی سکن کے اوپر جو مسے ہیں جو آپ فوٹو میں ابھی آپ نے دیکھا ہی تھا تو وہ ویسے مسے اگر لگے رہیں گے تو ان سے بلڈ آئے گا اور کنٹینیویسلی وہاں پر کھرونچ گھاو ایسی جو انفیکشنز کی سکایتیں ہیں وہ لگاتار ہوتی رہے گی اور پسو کے لیے یہ بہت زیادہ دردناک ہوتا ہے سمیہ پہ علاز بہت زیادہ ضروری ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے دیکھئے اس کے لیے جو دیسی فرمولا آپ نے دیسی فرمولے کی بات کی ہے اس لیے میں آپ کو دیسی فرمولا بتاؤں گا تو دیسی فرمولے میں نمبر ون پر ہم لیں گے چونہ اور چونہ کون سا کھانے والا کھانے والا یعنی کی جو پان میں ہم چونہ کھاتے ہیں کئی بھائی جو ہے وہ زردہ کھاتے ہیں زردے میں چونہ ملاتے ہیں یوں کر کے چونہ ملا کر کے اور پھر ہوت میں دبا کر کے کھاتے ہیں حالانکہ وہ بہت کراب ہے کینسر کا قرآن منتا ہے لیکن یہاں پر یہ چونہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ کرنے والا ہے تو چونہ ہمیں لینا ہے بیس گرام یعنی مسوں کے لیے جو ہمیں پیسٹ بنانے جا رہے ہیں اس پیسٹ میں ہمیں بیس گرام چونہ لینا ہے سیکنڈ جو چیز ہمیں لینی ہے وہ لینی ہے فرینڈز حلدی اور حلدی جو ہم لے رہے ہیں وہ ماتر پندرہ گرام ہم حلدی لیں گے اگر ہم پیسٹ بنا رہے ہیں کس کے لیے مسے کے لیے تو پندرہ گرام ہم حلدی لیں گے اس کے علاوہ تیسری جو چیز ہے وہ ہے فرینڈز گھرد کماری گھرد کماری ایلو ویرا ایلو ویرا سے آپ سب ہی پریچتہ ہیں ایلو ویرا کی جو پتیاں ہوتی ہے ان پتیوں میں سے ہم ایک پتی توڑ لیں گے اور ہمیں چاہیے کتنا ہمیں چاہیے اس پتی کی جو اوپر کی سکن ہے اسے ہم ہٹاتے ہیں اوپر کے چھلکے کو تو اندر اس کا گودہ نکلتا ہے اور وہ ہمیں جو گھرد کماری کا گودہ ہے وہ ہمیں لینا ہے پچاس گرام تو یہ پچاس پندرہ اور بیس کا جو ریشیو ہے اس ریشیو میں ہمیں ایک پیسٹ بنانا ہے اور اس پیسٹ کو آپ جہاں جہاں پر مسے ہو رکے ہیں وہاں پر اگر آپ ریگولرلی استعمال کرتے ہیں تو دیرے 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 کر کے جو مسے ہیں وہ ایک دم سے ٹھیک ہو جائیں گے